بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھنے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری اب آپ کا محبوب کسی کی طرف دیکھنا تو کیا سوچے گا بھی نہیں محبت کا یہ خاص عمل اس طرح سے آپ نے زنو کرنا ہے اس عمل سے آپ اپنے محبوب کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی مکار لیں گے لیکن یہ صرف چائز عمل کے اندر کرنا ہے بہت سارے لوگ مجھے ایک اکثر کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے وظائف دیتے ہیں محبت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں میں نے کہا میں جو شروع کی یہ تھے بیسیکلی جو میرا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ میہ بیوی ہیں کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ دو میہ بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے اور وہ جو اس کا چیلہ اس پر عمل کرتا ہے اس کو وہ تاج تک پہناتا ہے اس کو کہ تُو نے سب سے بڑا کام کی ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے عمل دیے جائیں کہ میہ بیوی بعض دفعہ میں نے دیکھے ہیں میرے پاس بہنیں آتی ہیں جو مجھے سٹوریز اور کہانی کہانی سٹوریز تو نہیں ہے حقیقت ایک بتاتی ہیں لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں جو پوری مجھے سناتی ہیں آپ یقین کریں کہ وہ ایک انہوں نے اس کی زندگی کو جو ہے وہ نرخ بنا دیا ہوتا ہے اور ایسی عذیت بری ان کی زندگیاں ہوتی ہیں کہ وہ جب وہ کہانی اور یعنی جو اپنی حقیقت بتاتی ہیں تو بندہ اس کو وہ نہیں کر سکتا کہ یار یہ کیا کریں اس کو پھر کیا بتائیں تو اگر ان کے لیے ہم ایک ایسا عمل ایک ایسی چیز بتا دیں جس سے ان کے جو میاں کے والے سے کیونکہ بہت مجھے بہنیں بتاتی ہیں کہ مطلب کہ ہمارے جو ہزبینڈ ہیں شوہر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں اس کے علاوہ ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارا ساتھ دیں ہمارے معاملات میں ہمارے ساتھ چلیں پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائیں ہمارا شوہر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہیں لیکن جہاں آپ کا پوری دنیا بھی ساتھ نہیں ہے شوہر بھی ساتھ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے پھر دوسرا ہمارا ہوتا ہے کہ جو شادی کے آج کل کے مسائلہ کوئی میں نہیں کہتا ہے کوئی ایسا جوان ہوگا ہے زنگیہ گلوبل بن چکی ہے بہت سمٹ کے رہ چکے تو وہ جہاں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں رکافٹیں آ جاتی ہیں اور میں نے ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ موسیٰ صاحب کہ ہم تو بس اپنی زنگی کو ایک ختم کرنے والے تھے بس رات آپ کا وظیفہ دیکھا تو رکھئے ہیں اور الحمدللہ وہ اچھی زنگی گزار ہیں میں اس چیز کو سمجھ کے وہ دیتا ہوں اور ایک اچھی نیت کے ساتھ دیتا ہوں باقی اگر آپ کوئی غلط اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا اور میرے جو نیت ہے اور جس چیز کو دیتا ہوں امال کا در و مدان نیت پر ہے آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں نیت اچھی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ ہے لیکن آپ ایک برا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ملہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن نیت آپ کی خراب ہے تو وہ آپ کے اوپر وبال ہے تو جیسے کہ حدیث شیف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنایا ہے گھر کرنا نہیں کہا ہم رکھتے ہیں روشندان وغیرہ رکھتے ہیں انہوں نے ایک کوئی روشندان سا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے روشندان کیوں رکھا فرمایا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھنڈی ہواہ آئے جھونکے آئے مثلاً تھنڈی ہواہ کا ملے تو فرمایا کہ تم یہ اس لیے رکھتے کہ آزان کی آواز آئے گی اور میں ٹائم پہ جا کے نماز پڑھوں گا تو تمہیں تھنڈی ہواہ کے جھونکے بھی ملتے ہی ملتے سواب بھی ہمیشہ ملتا رہتا کتنی چھوٹی سی نیت ہے صرف نیت بدل دی گئی ہے تو وہ دیکھیں وہ چیز سواب کے اندر سی لیے اب رات کو کھانا کھا کے آرام سے سکون سے بستر پہ ہی لیٹ جائیں اور جلدی سونے کی کوشش کر رہے وہ ذہن میں رکھیں گے میں نے اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی اب پوری رات آپ کا سونا جا ہو عبادت کے اندر لکھا جائے گا تمہارا تو دین اتنا آسان ہے صرف نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عجلت آپ فرما دیتے ہیں تمہاری ایک اچھی اور ایک پیاری نیت ہے جیسے اب ایک لڑکی ہے جب وہ نکاح کے دو بول بول کے شور سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ایسی اس کی لاج رکھتی ہے وہ عورت کہ اپنا ماں بھی چھوڑ اپنی ماں کو چھوڑ دیتی ہے باپ کو چھوڑ دیتی ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے اپنا کمبہ چھوڑ دیتی ہے اپنا علاقہ گھر سب کچھ چھوڑ دیتی ہے اور ایک اجنبی محول کے اندر آ جاتی ہے تو اب اجنبی محول کے اندر آنے میں سم ٹائم تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو اجیسٹ ہونے سے اب کہیں ایسے دوسرا دن نہیں گزرتا اس کو اسی چیز میں اجیسٹ کرتے ہیں جیسے وہ رہ رہے ہیں تو رسوس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو رسوس نے بھی وقت گزارنا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے اب خود ہم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی لوگ آتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو رہا ہے میں نے کہا جب بھی آپ فیصلہ کرنے لگیں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں یعنی کل خدا نخواستہ میرے ساتھ یہ ہو تو میرا وہاں پر کیا ہوگا تو وہ آپ کا جواب آپ کو میل جاتا ہے تو جو مرد ہیں جاننا ہوتا ہے اپنے ماں پاپ کو بہن بھائی کو اپنا کمبہ گھر سب کو چھوڑ کر اجنبی مول میں جاتے تو کیا ایک دو دن میں وہاں جیسٹ ہوئی تھا نہیں ہو سکتے تھے تو اس لیے جو ہماری بہنیں ہیں جو میری بہت زیادہ ان کے لیے ہوتے ہیں یہ خاص کر بھی ان کے لیے ہوتے ہیں ہمارے مرد بھائی ازاد تو بہت کم ہی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ میں سب بہت سارے رابطہ کرتے ہیں لیکن اگر اس چیزوں کو عمل کریں گے پڑھیں گے ان کی اچھی لائف کوزہ جائے گی بعض افعہ سپیسک کے جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں کی وجہ سے بات نہیں کہا سکتے یا بات آگے چلنے سکتی تو یہ وظائف کریں ان سے اللہ تعالی میں نہیں کہتا کہ اس سے اسبار اللہ تعالی کوئی ایسے خاص اسبار پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ معاملہ ہوا کیسے میرے پاس جو آتے ہیں یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایسا معاملہ آل ہوا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے تو اگر کسی کو خوشی مل جاتی ہے اب میرے جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں ان میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی شہر سے زیادہ شادی کرا دے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے دو محبت کرنے والے ہیں اب بجائے اس کے کہ وہ ایک حرام رشتے میں جائیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ حلال رشتے کے اندر چلے جائیں یہ تو زیادہ بہتر ہیں جو چیز تو وہی ہے لیکن اگر حلال کے اندر چلے جائیں گے تو اس کا سواب کا سواب بھی ملے گا نبی کے ایک سنر بھی زندہ ہو جائے گی شادی بھی ہو جائے گی معاملات بھی اچھی ہو جائیں گے شادیوں کے وجہ سے ویسے ہی بہت سارے لوگ پرشان ہیں تو اس لیے آپ نے اس عمل کو بھی جائز حالت کے اندر کرنا ہے آپ کا محبوب ہے جو شادی کے لیے راضی تھا اب راضی نہیں ہو رہا کسی نے اس کو کوئی غلط پٹیاں پڑھاتی ہیں کسی نے اپنی طرف کہیں اس لیے اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ شادی کرنے لگے ہوتے ہیں وہ تعویز وغیرہ یا باتیں کر کے غلط پہمی مستر انڈر سانی وہ اس کو اس کے دور کر دیتے ہیں اب یہاں آتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ ٹھیک تھے پتہ نہیں اس کو ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک سے وہ بدل گیا اب اس کو کسی نے اپنی طرف کہیں اس لیے ہوتا ہے تو وہ اب ہوتا ہے کہ واقعی ان کا پہلا تعلق تو ان ہی کا ہوتا ہے اب جی سانگرشتہ جنبی ایک بھائی آئے کہ ان کی وہاں نکاح ہو چکا ہے میں نے کہاں نکاح ہو چکا ہے اب چھوڑ دیں آپ اس کو ٹھیک ہے جب اس کا نکاح ہو گیا اب اس کو اپنے اگر نہیں چاہنا تھا تو وہ خود ہی نہ چاہتے ہیں لیکن اگر نکاح ہو گیا اتنی بڑی دو بول رہے ہیں اس کو قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دلی خوائش ہوتی ہے بعض دفعہ نہیں ہوتی برے دل سے کرنا پڑتا ہے بہت یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز امید ہے کہ آپ کا محبوب آپ سے دور کبھی نہیں چاہے گا چاہے اس پر کوئی جادو کرائے تویس کرائے کوئی کرائے گا بہت اسان ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ایکاؤنٹ کو فالو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور خاص اس عمل کی اجازت ان کو ہے جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے ویڈا اور سکپ کیا ہوئے تو یہ آج کی ویڈیو ذرا تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے جلدی سے ہم دعا لازمی کریں گے کیونکہ دعا ہی ہمارا اصل اتھیار ہے اور اصل طاقت ہے اس میں ہمارے پاس جو آج پہلے ہیں دعا کے لئے ان کے لئے آپ نے امین لذول لکھنے کہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کریں میری شادی میرے محبوب سے ہو جائے تو ان کے لئے دعا اللہ تعالی جل سے ان کی من پسند شادی کریں شادی کی جو رکابتیں ہیں اللہ تعالی ان کی دور فرمائیں جل سے جل ان دو محبت کرنے والوں کو اللہ ایک کر دیں آمین سمامین یا رب العالمین تو عمل جو ہے یہ عمل آپ نے سات دن لگتار کرنا ہے منگل ٹیوزے سے شروع نہیں کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بدھ سے بھی شروع منگل اور بدھ سے آپ نے شروع نہیں کرنا کیونکہ منگل وہ ایسے نہیں شروع کریں بدھ کو کریں گے تو وہ منگل پر آگے مکملوں کا درمیان میں بے شک آئے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سورة الحشر کی آخری تین آیات پڑھنی ہے اول آقا تین مرتبہ درودہ ابراہیمی کے ساتھ جو آپ کی سکین کے پر آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللہ اللہ علم الغیبی والشہادتی والرحمن الرحیم واللہ اللہ اللہ لزی لا الہ الاہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ امہ یو شیفون واللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ یسبیہ لہو ما فی سماوات واللہ والعزیز الحقیم پڑھنے کے بعد محبوب کی تصور پر اس کے نام کے اوپر دم کر دیں میاں بی بی ہیں تو ایک دوسرے کے بیگ سے دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ لزی دنوں میں ایسی بے پناہ محبت ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت کالا جادو بھی کرائے تو آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکی اور آپ کا محبوب آپ کے بنا دیکھنا تو دور ہے سوچے گا بھی نہیں آپ کے بنا کسی کو عمل ضرور کیجئے کہ انشاءاللہ پیدا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ